اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشہ نظیر آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈی جی ٹیل ناظرینگ اسرے میں اسلاماد فیمزہ ہسپٹل میں موجود ہو جہاں پر پیرامیڈیکلز اور نرسز جو ہیں یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں کیونکہ گزرشتہ چار ماہ سے ان کی تنخواہیں جو ہیں نہیں دی گئی مہم یہ بتائیے گا کہ آپ کا آج یہاں پر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے کیا گناہ سے مقاصد ہیں جی ہماری سیلریز بسلے جار ماہ سے ہولڈ ہیں ہم نے دو منت پہلے بھی احتجاج کیا تھا جون کے بعد سے ہماری سیلریز ہمیں ملنا بند ہو گئی تھی پھر ہم نے احتجاج کیا تھا جس میں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی سیلریز آپ کو ملیں گی تو اس کے بعد ہمیں ایک ہماری سیلری ریلیز ہوئی ہے اور ابھی بھی تری منت کی سیلری ان کے پاس ہے جو ہمیں یہ نہیں دے رہے ہیں تو ہمارا میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری سیلری دی جائے دوسرا ہے کہ انہوں 35% انکریمنٹ کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا جو ہمیں ابھی تک نہیں ملا ہمیں وہ 35% انکریمنٹ دیا جائے اور دوسرا ہے کہ جیسے باقی پیمز کے ریگولر ایمپلائیز کو سارے الانسز ملتے ہیں ہمیں وہ الانسز بھی دیے جائیں اور ایف ایم ٹی آئی تو ختم ہو گیا ہے نا ہم ایف ایم ٹی آئی ایک کے تحت آئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ہمارا کیا سٹیٹس ہے پی ابھی حکومت کی جانب سے آپ کی مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو آپ کا اگلا لاحیہ عمل کیا ہوگا اگر ہم کورٹ میں جائیں گے ہم اپنے سٹائک کو ختم نہیں کریں گے پر امن طریقے سے ہم اس کو کنٹینیو ہی رکھیں گے کیونکہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور ہم اپنا حق جو ہے وہ لے کے ہی رہیں گے پہلے تو ہم پور طریق پر امن طریقے سے چلیں گے اور حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری مطالبات کو سنیں اور اسے فلفل کریں اچھا اس سے پہلے بھی آپ کا جو ہے یہاں ہی پر جو ہے ایک پروٹیسٹ ہو چکا ہے تنخواہوں کی وجہ سے ہی تو اب مجھے یہ یہ بتائیں کہ اب تک حکومت کی جانب سے کیا قدم اٹھایا گیا ہے آپ کی آپ کی تنخواہ دینے کے لیے انہوں نے صرف ہمیں ایک منت کی سیلری ریلیز کی ایون کے فور منس کی سیلری ہماری پینڈنگ ہے تو حکومت کی طرف سے صرف ہمیں یا کہہ لیں یا ہمارے جو اندر ادارہ ہے ایڈی صاحب ہیں انہوں نے صرف ہمیں ایک لیٹر دیا جس کی وجہ سے ہماری سٹرائک کو ختم کروایا گیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ ایگری ہو گئے کہ کوئی بات نہیں اگر ایڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں گے لیکن انہوں نے صرف سٹرائک کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمیں نوٹس جاری کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی سٹرائک کو وائنڈ اپ کیا لیکن پھر ہم ان کا انتظار کرتے فائف منس ہم ان کا انتظار کرتے رہے اور اپنی ڈیوٹیوں سے ہم نے بائی کارٹ نہیں کیا پوری ایمانداری سے ہم یہ جو ان سے شفٹ پہ ہمیں بلاتے تھے ہم لوگ آتے تھے تو پھر ہم نے فائف منس کے بعد جب ہماری سیلریز ریلیز نہیں ہوئی اس میں صرف انہوں نے ہماری ایک منس کی سیلری دی یعنی کہ فور منس کی ہماری سیلری جو نا وہ پینڈنگ ہے تو جس کی وجہ سے دبارہ سے ہمیں اگین سٹرائک سٹارٹ کرنی پڑی اچھا یہ پہلے جب آپ کا ان کے ساتھ جو آپ نے یہاں پر پروٹسٹر ریکارٹ کروایا تھا اس ٹائم جو ہے آپ کی ڈیو کتنی تھی اس ٹائم بھی ایسے ہوا تھا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایف ایم ٹی آئی کا ایکٹ ختم ہو گیا تو یہ ایسے ہی ہماری سی ڈیوٹی کرواتے جا رہے تھے اور ہم بھی کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہے حکومت کا یا کوئی بھی جانب سے بقیدہ نوٹیفکیشن لیکن انہوں نے کوئی ہمیں نوٹس جاری نہیں کیا یہ ایسے ہی ہم سے ڈیوٹیز کرواتے رہے تو یہ ویل ایڈوکیٹڈ پرسن ہے جو اتنی بڑی بڑی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام بنتا ہے نا کہ یہ ون منس یا ٹو منس پہلے نوٹس جاری کرتے ہیں بھئی کہتے کہ ایف ایم ٹی آئی کا ایکٹ ختم ہو گیا تو آپ ہمارے ادارے سے فری ہیں آپ کہیں اور جا کے پلائے کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کرتے ہیں ہم یہاں پہ فری بیٹھے نہ رہتے یا ہم ان کو ایسے ہی سرویس پروائیڈ نہ کرتے کیونکہ ہم ایک مزدور کی اولاد ہیں ہمارے جو دادہ پر دادہ تھے وہ بھی مزدور تھے آگے ہم بھی مزدور ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی مزدوری کریں تو یہ ہمارا حق کی ہمیں نہیں دے رہی ہے جو یہ نظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے ایک انساب سپیٹل ہی جو ہے لرسس کا یہاں پر جا رہی ہے ہمارے ساتھ دو بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی سلام سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائی گئے کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں حکم اتے پاکستان سے ہمارے مطالبات ہیں کہ یہ ایف ایم ٹی آئی ایک بنایا تھا یہ بھی ایف ایم ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا تو پھر دوبارہ ختم بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے اب پھر اس کے بعد جو کانٹریکٹ تھی وہ سیکس مینے کے دیئے تھی اس کے بعد افترینڈ کی تھی لیکن اس کے صلحے ہمیں ابھی تک ملی نہیں ہیں اچھا جب آپ کا کانٹریکٹ جو ہے ختم ہو گیا ہو گیا ہسپٹیل انتظامیے کے جانب سے آپ کو کوئی بتایا گیا کہ آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے لہذا آپ جو آنا آگے ہمارے ساتھ نہ چلے یا چلے بسکل ہی ہمارا کانٹریکٹ جو تھا وہ ٹوئیئر کا تھا اور یہ ایف ایم ٹی آئی ایک ٹوئیئر کے پہلے سے ختم ہو گیا ہمارا کانٹریکٹ کامٹریکٹ ہونے سے پہلے ایم ٹی آئی ایک ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہمارے ایسٹنشن ملی ہے منسٹری کی طرف سے تو وہ سیکس مہینے کی دیئی تھی اور چار مہینے کے سوپے ہونڈ اس کو وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں سارے سٹاف ہیں سارے گھر چلا رہے ہیں اپنے فیملیس چلا رہے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہاتھ کے سامنا کرنا پڑا ہی ہمارے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر حکومت آپ لوگوں کے مطالبات میں نہیں مانگتی تو آپ کا اگرالہ عمل کیا ہوگا ہمارا در کا درنا ایسی طرح جاری رہے گا جب تک ہماری ساری ہمیں نہیں بل جاتی چار مہینے سے ہماری ساری بند ہوئی بھی ہے نائی ہمیں 35% الاؤنس دیا جا رہا ہے نائی ہمیں انہوں نے دو سال کا کوئی کانٹریکٹ دیا ہے انہوں نے چھے مینے کانٹریکٹ کا ہمیں وہ بھی جھوٹا ہے سائن کر کے ہمیں دکھایا کہ ہم آپ کو چھے مینے کانٹریکٹ دے رہے ہیں اور اس میں آپ کو سلڈری بغیرہ ملے گی لیکن چار مینے سے ہماری سلڈری انہوں نے بند کی ہوئی ہے پر آج کے دور میں آپ کو پتا ہے گزارہ کتا مشکل ہے اگر آپ کی سلڈری بند کی ہوئی ہیں چار ماہ سے آپ کو ادائی گیاں نہیں کی گئیں تو آپ اپنا افتاجات کیسے پورا کر رہے ہیں وہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے مانگ کے گھر والوں سے مانگ کے دوستوں سے مانگ کے اپنا گزارہ چلا رہے ہیں جن کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو بہت مشکل ہے آپ کو سوچیں کہ آدھ سے زیادہ لوگ یہاں پرمنٹ نہیں ہیں یہ دور دور علاقوں سے ہیں جیسے میں سندھ سے ہوں کچھ لوگ گلوڈستان سے ہیں کچھ لوگ پنجاب سے آئے ہیں اس طرح ہوت جا رہے ہیں ہم پر اپنا گزارہ کر رہے ہیں ہم پرائیوٹ ہسپیٹل سے جوپ چھوڑ کے شفا جیسے ہسپیٹل سے ہم جوپ چھوڑ کے اور یہاں پہ آئے گئے ہمیں چلو گورپٹ ہے ہم نے ہر چیز ملے گئے لیکن یہاں پہ ہمیں مفتقل چھے ماہینے سے اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے نہ ہمیں سلڑری مل رہی ہے